تو سلام نمستے آداب اور بہت کچھ دانش اقبال صاحب ہم کو بتائیں گے تو میرے ہاتھ میں دانش اقبال صاحب ابن انشاء کی کتاب ہے اس بستی کے ایک کوچے میں تو اور چانت کا معاملہ ہے میں نے سوچا تو تھا کہ چار شیئر میں اس میں سے نکال کے آپ کو سنا دوں لیکن چلیں بعد میں موقع ہوگا تو میں سنا دوں گا تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے دانش اقبال صاحب کا انٹرڈکشن اب ضروری نہیں میں سمجھتا دانش اقبال صاحب جی خواتینوں حضرات نمسکار گوڈیوننگ گوڈ ماننگ گوڈ آفٹرنون یہ بہت انٹرسنگ ہے کہ الگ الگ ٹائم زونز میں اس وقت لوگ ہم کو سن رہے ہیں اور آئی ہوگ کہ میری آواز آپ تک صاف صاف پہنچ رہی اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو میں اپنی آواز تھوڑی اور بڑھا سکتا ہوں جی تو ایک بار بتائیے کہ آواز صاف آ رہی ہے جی تو بہت شکریہ جی بہت شکریہ تو آج جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ ہم لوگ ابن انشاء کو یاد کریں گے اور خلیل الرحمان آزمی جو ہمارے کسی زمانے میں ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے وہ ابن انشاء کے قریبی دوست تھے انہوں نے لکھا ہے کہ لاہور میں کسی زمانے میں ایک چینی موچی کی دکان ہوا کرتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے چینی موچی جو ہے کلکتہ میں بھی تھے شملا میں تھے ڈلی میں تھے یہ انگریزوں کے زمانے کی ایک خاص چیز تھی تو وہاں پہ بھی ایک چینی موچی کی دکان تھی اور یہ آزادی سے پہلے اور بعد تک یہ یہی محول تھا تو سڑک پر گزرتے ہوئے ایک سوٹیٹ بوٹیٹ صاحب نے اس دکان کے شوکیس میں رکھا ہوا ایک انوکھا اور خوبصورت جوتہ دیکھا جو صرف نمائش کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بیشنے کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا وہ صاحب فوراں رک گئے ان کی آنکھیں چمکنے لگیں اور فوراں دکان میں داخل ہوئے اور اپنی واکنگ اسٹک کے سہارے سے اشارے سے دکان کے چینی مالک سے پوچھا اس جوتے کی کیا دام میں چینی دکاندار بولا یہ آپ کے پاؤں کا جوتہ نہیں ہے آپ اسے خرید کر کیا کیجئے گا وہ صاحب بولے میں اس کا ترجمہ کروں تو یہ تھے ہمارے اور آپ کے ابن انشاء ان کا بات کرنے کا انداز ان کا سنسف یومر ان کی کریٹیوٹی بلکل ہی الگ لیول پہ تھی آپ سوچئے کہ وہ جو دکاندار تھا وہ کیا مہینوں اس نے گھنٹوں سوچا ہوگا کہ جوتے کا ٹرانسلیشن کیسے کیا جا سکتا ہے ایک دوسرا تعرف ان کی ایک نظم کے ذریعے بھی ممکن ہے جس نظم کا اشارہ ابھی آپ کو رضی صاحب نے کتاب دکھاتے ہوئے کیا آپ ان کی شخصیت اور عشق کی جو حییت تھی اور ماہیت تھی اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس نظم کو سنکے نظم تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کے بوجود یہ آٹو بائیو گرافیکل نظم ہے تو اگر آپ اسے دھان سے سنیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں دکھیں گی جن کا حوالہ آج کی گفتگو میں بعد میں بھی آنے والا ہے تو یہ نظم ہے اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشانام کا دیوانہ اک نار پہ جان کو ہار گیا مشہور ہے اس کا افسانہ اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشانام کا دیوانہ اس نار میں ایسا روپ نہ تھا جس روپ سے دن کی دھوپ دبے اس شہر میں کیا کیا گوری ہے مہتاب رخے گر نار لبے کچھ بات تھی اس کی باتوں میں کچھ بھیت تھی اس کی چتون میں وہی بھیت کے جو جگاتے ہیں کسی چاہنے والے کے من میں اسے اپنا بنانے کی دھن میں ہوا آپ بھی آپ سے بے گانا اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانا آپ دیکھئے ایک جو لے ہے وہ کتنی اچھی ہے ایک آہنگ ہے اور ایک بہاؤ ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہ چنچل کھیل جوانی کے نہ پیار کیا لڑ گھاتے تھیں بس راہ میں ان کا ملنا تھا یا فون پہ ان کی باتیں تھیں اس عشق پہ ہم بھی ہستے تھے بے حاصل سا بے حاصل تھا ایک زور بے پھڑتے ساگر میں نہ کشتی تھی نہ ساحل تھا جو بات تھی ان کے جی میں تھی جو بھیت تھا یک سر ان جانا اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشانہ کا دیوانہ ایک روز مگر برکھا رت میں اب دیکھئے یہ جو نظم ہے یہ بلکل کہانی ہے اسے افسانہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پیار کا افسانہ تو یہ نظم بھی ہے کہانی بھی ہے اور اس میں ایک موڑ آتا ہے ایک موڑ یہ آتا ہے کہ ایک روز مگر برکھا رت میں وہ بھادو تھی یا ساون تھا دیوار پہ بھی سمندر کے یہ دیکھنے والوں نے دیکھا مستانہ ہاتھ میں ہاتھ دیئے یہ ایک کگر پر بیٹھے تھے وہ شام ہوئی پھر رات ہوئی تب سیلانی گھر لوڑ گئے کیا رات تھی وہ کیا رات تھی وہ جی چاہتا ہے اس اس رات پہ لکھے افسانہ اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشانام کا دیوانہ ہاں اب دیکھیں اس میں کمیٹمنٹ کا تھوڑا سا ریفرنس آتا ہے جب دو لوگیں دوسرے کو چاہتے ہیں تو کچھ کمیٹمنٹ بھی ہوتا ہی ہوگا تو ہاں ہاں عمر کا ساتھ نبھانے کے تھے اہد بہت پیمان بہت وہ جن پہ بھروسہ کرنے میں کچھ سود نہیں نخصان بہت وہ نار یہ کہہ کر دور ہوئی مجبوری ساجد مجبوری یہ وحشت سے رنجور ہوئے اور رنجوری سی رنجوری اس روز ہمیں معلوم ہوا اس شخص کا مشکل سمجھانا اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانہ گو آنکھ سے چھاتی جلتی تھی گو آنکھ سے چھاتی جلتی تھی گو آنکھ سے دریا بہتا تھا ہر ایک سے غم نہیں کہتا تھا دکھ سہتا تھا غم سہتا تھا نادان ہے وہ جو نادان ہے وہ جو چھیڑتے ہیں اس حالت میں نادانوں کو اس شخص سے ایک جواب ملا سب اپنوں کو بیگانوں کو کچھ اور کہو تو سنتا ہوں اس باب میں کچھ مت فرمانا اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانہ یہ بہت لمبی نظم ہے میں اس کے پس چھے حصے آپ کو سنا رہا ہوں کہتے ہیں اب آگے کی تحقیق نہیں گو سننے کو ہم سنتے تھے اس نار کی جو جو باتیں تھیں اس نار کے جو جو قصے تھے ایک شام جو اس کو بلوایا ایک شام جو اس کو بلوایا کچھ سمجھایا بیچارے نے اس رات یہ قصہ پاک کیا کچھ کھا ہی لیا دکھیارے کیا بات ہوئی کس طور سے ہوئی کیا بات ہوئی کس طور ہوئی اخبار سے لوگوں نے جانا اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانہ اب آخر میں ایک ایسا ریفرنس آتا ہے جسے ہم بعد میں بھی ریفر کریں گے اور وہ بہت آٹو بیوگریفکل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر بات کی خوش تو ٹھیک نہیں ہر بات کی خوش تو ٹھیک نہیں تم ہم کو کہنے دو اس نار کا نام مقام ہے کیا اس بات پر پردہ رہنے دو ہم سے بھی تو سودھا ممکن ہے تم سے بھی وفا ہو سکتی ہے یہ اپنا بیان ہو سکتا ہے یہ اپنی کتھا ہو سکتی ہے اور آخری حصہ دیکھیں وہ نار بھی آخر پچتا ہی ہے کس کام کا ایسا پچتا ہنا اس بستی کے ایک کوچے میں ایک انشاء نام کا دیوانہ ایک نار پہ جان کو ہار گیا مشہور ہے اس کا افسانہ تو خواتین و حضرات یہ تھے ہمارے اور آپ کے انشاجی جن کی باتوں سے جن کی غزلوں سے جن کی نظموں سے جن کی کتابوں سے جن کے سفرناموں سے سنس آف ہیومر سے ہمیں پیار ہے محبت ہے عشق ہے اور آج ہمارے ساتھ نیلم کوہلی ہیں پونم تلوار ہیں انیتہ اور راکش شرما ہیں سیم آمان سنگھ ہیں اور اجائے منکوٹیا ہیں یہ ہمارا چھوٹا سا خوبصورت سا انشاجی فین کلب ہے جو بہت ہی اچانک بنایا گیا ہے دیکھا جائے صرف آج کے پڑھام کے لیے ان سب دوستوں کی مدد سے آج ہم انشاجی اور ان کے گیس سنگیت اور ان کے منمیت کو بھی یاد کریں گے حالانکہ اس پہ کافی پردہ پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے لیکن ہم نے سوچا چلیے آج کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے تو آج ہم لوگ کچھ پردے ہٹانے والے ہیں اور کچھ ایسی باتیں کرنے والے ہیں جو جن کے بارے میں لوگوں کو عام طور سے علم نہیں ہے تو ابن انشاء پر بات کرنے سے پہلے اگر اجازت دیں اور آپ پسند کریں تو تھوڑی سی ان کی ہسٹری اور بس ذرا سی جیوگرافی بھی اس پہ بھی نظر ڈال لی جائے کیونکہ دیکھئے ہم لوگوں کو اسکولز میں یونسٹریز میں بتایا گیا ہے کہ کسی بات کو ہم تب ہی سمجھ پاتے ہیں جب اس کا بیگراؤن تھوڑا سا ہسٹری جیوگرافی ہم کو پتا چل جاتی ہے جی تو ابن انشاء کا نام کہتے ہیں کہ دراصل ابن انشاء نہیں ابن منشی ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ منشی خان راجپوت کے بڑے بیگے تھے اور یہ راجپوت لوگ ہسی خوشی اور کمال کامیابی کے ساتھ اپنے خاندان کے باقی کھوکر راجپوتوں کے ساتھ لودیانہ زلے کی تحصیل فلور میں پھلپول رہے تھے فلور کے پاس سکھوں کا ایک ننہ ملنہ سگاؤں تھلہ ہوا کرتا تھا ابھی بھی ہے جہاں یہ لوگ چائن کی برسی بجاتے تھے ویسے ہمیں ابن انشاء کو ابن انشاء کو شیر خان فلوروی بھی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے کیونکہ ان کے جو والد تھے یعنی کہ منشی خان راجپوت جن کی شکل جو ہے رڈی آرٹ کیپلنگ سے بہت ملتی تھی اور ان کی صرف موچیں اور چشمہ ہی نہیں سوچ بھی رڈی آرٹ کیپلنگ سے ملتی تھی اور پنجاب کے جو راجپوت ہوتے تھے وہ جسمانی طاقت پر بہت جان دیتے تھے گھی کھاتے تھے مکن، دودھ، دہی چنانچہ منشی خان راجپوت نے بیٹے کا نام شیر خان رکھا لیکن نازک مزاج بیٹے کو ایک چوپائے یعنی کہ شیر خان کا نام پسند نہیں آیا انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے میرا نام جو ہے ایک چوپائے کا رکھ دیا میں انسان ہوں تو چونکہ انہیں یہ نام پسند نہیں آیا تو باپ نے کہا کوئی بات نہیں آج سے تم شیر خان نہیں تم شیر محمد ہو ابن انشاہ نے زیادہ بحث نہیں کی کیونکہ اس زمانے کے لوگ باپ سے بحث کیا بات تک کرنے کی ہمت بھی کمی کر پاتے تھے کیونکہ اس زمانے کے بیٹے اگر کبھی باپ سے کچھ کہرے کی ہمت دکھاتے تھے تو پھر کئی ہفتے اپنے پیروں پر چل نہیں پاتے تھے ابن انشاہ نہ صرف پیروں پر چلتے رہنا چاہتے تھے بلکہ شیر ہو کر بلکہ کہنا چاہیے کہ شیر خان نے خاموشی سے شیر ہو کر خود اپنا ایک نام رکھ لیا اور نام بہت دلچسپ ہے انہوں نے اپنا نام رکھا مایوس سہرائی سہرائی کا مطلب وہ جنگل میں رہتے تھے اور مایوس ہو چکے تھے باپ سے اور خاندان والوں سے یا جو بھی بات ہو بہت ہی عجیب سے نام رکھا مایوس سہرائی مایوس سہرائی کو بہت سی امیدیں اپنے اسکول کے دنوں سے ہی اپنی شاعری سے تھی اور مایوس سہرائی جب اپنے جنگل سے یعنی کہ اپنے گاؤں سے شہر لاہور پہنچے تو لاہور تو پیریس سمجھا جاتا تھا لاہور والوں کو بڑا ناج تھا اپنے شہر کی مطلب اس پہ کلچر پہ اور اس کی بیوٹی پہ تو جب مایوس سہرائی صاحب پہنچے لاہور تو ان کی سمجھ میں آیا کہ لاہور میں تو مایوسی کفر تھی اور لوگوں نے خوب ان کا مزاق اڑایا نتیجے میں پھر وہ اپنی مایوسی سے مایوس ہو گئے اور اپنا نام رکھ لیا ابن انشاء آپ سبھی جانتے ہیں کہ انشاء اللہ خان انشاء اردو کے ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں اور کافی پسند کیے جاتے ہیں تو لوگوں نے سوچا ضرور ان سے کوئی تعلق ہوگا حالانکہ دور دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں تھا اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انشاء کی شاعری کا رنگ ڈھنگ باقی لوگوں سے کافی الگ تھا انہوں نے اپنا ایک الگ انداز اپنایا تھا جو اچھوتا تھا لیکن دل کو چھوتا تھا جیسے کہ ایک نظم یہ دیکھئے جو اسکول کے ماسٹروں کی یاد دلاتی ہے اور اسکول کے دنوں میں جو میتمیٹس کے اور فیزکس کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بچوں سے بار بار کہتے ہیں کہ سپوز دس اور بچے شروع شروع میں بہت مسکراتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کیوں مان لیں مان لیجئے آپ یہ تو پرولم تبھی سالو ہوگی تھورم تبھی سالو ہوگی جب آپ بہت سے چیزیں مان لیں گے تو یہ جو نظم ہے یہ ایک حساب سے بہت منفرد ہے کہ عام طور سے دیکھئے جو بھی شاعری ہوتی ہے اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے ردیف قافیہ کی وجہ سے ماتراؤں کی وجہ سے اس میں کچھ ورڈس بار بار آتے ہیں ایسی کوئی نظم آپ نے نہیں سنی ہوگی جس کا جو اوپننگ حصہ ہے اس میں ہر بار ایک ہی سیٹ یا ایک ہی فریز آئے تو یہ جو نظم ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اور ہمارے بعد پونم جی اسے آپ کی خدمت میں پیش بھی کریں گی تو اس کا جو ہر مصرہ ہے وہ شروع ہوتا ہے فرض کرو تو فرماتے ہیں فرض کرو ہم اہل وفا ہوں فرض کرو دیوانے ہوں فرض کرو یہ دونوں باتیں چھوٹی ہوں افسانے ہوں فرض کرو یہ جی کی بکتہ جی سے جوڑ سنائی ہو فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہو فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے میں خانے ہو فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا چھوٹی پیت ہماری ہو فرض کرو اس پیت کے روگ میں سانس بھی ہم پر بھائی ہو فرض کرو یہ جوگ بھی جوگ ہم نے ڈھونگ رچایا ہو فرض کرو بس یہی حقیقت باقی سب کچھ مایا ہو تو ان کی شعری میں مایا جوگ بھی جوگ جو مطلب ہندو مایتھولوجی کے جو الفاظ ہیں دوکچر کے الفاظ ہیں بلکہ ہمیں کہنا چاہیے جو انڈین الفاظ ہیں وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی ایک پیٹن کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں اس پہ ہم آگے بات کریں گے لیکن میں اس وقت ہمارے ساتھ پونم تلوار صاحبہ ہیں جن کے پسندیدہ شاعروں میں ابنین شاہ بھی شامل ہیں تو چلیے فرض کیجئے اس نظم سے انسپائر ہو کے ہم بھی فرض کر لیتے ہیں کہ پونم جی اس نظم کو اپنی گائیکی سے ایک نیا حسن عطا کرنے والی ہے جی بہت ہمارے ساتھ فرض کرو ہم محلی وفا ہو فرض کرو دیوانی ہوں فرض کرو ہم محلی وفا ہو فرض کرو دیوانی ہوں 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 ہماری ہوں فرض کرو دیوانی ہوں سانس بھی ہم پہ بھاری ہو فرض کرو دیوانی ہوں 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 ہم احلی وفا ہو فرض کرو دیوانی ہوں فرض کرو دیوانی ہوں فرض کرو دیوانی ہوں بہت شکریہ بہت بہت ہی زبردست مزہ آگیا بلکل سول فل اور اس سے خوبصورت کیا ہو سکتا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہی پرگرام ابھی کسی آرٹوریم میں ہو رہا ہوتا اور ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تو دیر تک تالیوں کی آواز آتی اور مجھے بہت دیر تک بولنے کا موقع نہیں ملتا تو دیکھی اگر مجھے موقع مل گیا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ابن انشاء کو پڑھنے لکھنے کا شوق جو ہے بچپن سے تھا حالانکہ ان کے خاندان میں پڑھنے لکھنے کی کوئی ٹریڈیشن نہیں تھی اور دیکھا جائے تو وہ پہلی جنریشن کے مطلب ایجوکیشن حاصل کرنے والے انسان تھے اور اس لیے وہ انہیں شوق تھا تو وہ گاؤں کا جو اسکول تھا جو کہ سرکاری اسکول تھا وہاں پہنچ گئے ان کے ایک تایا تھے جو کہ بڑا سا وہ پہنتے تھے پگڑی پہنتے تھے اصلی راجپوتوں والی تو وہ بہت ناراض ہو گئے ان کا خیال تھا کہ یہ بچہ اسکول جا کر موچ نیچی کرائے گا ان کی موچیں جو ہیں وہ بلکل ساربادر ڈالی کی طرح سے گھومی ہوئی ہوتی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ لوگ پڑھ لکھ کر بزدل ہو جاتے اب یہ بات تو صحیح ہے آپ دیکھئے ہم لوگ موجود ہیں کہ باہر نہیں نکل لیں اور دیکھئے دلی میں آزاروں لوگ ہیں جو مطلب راجپوتی آن بانچان کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو پرنکنے سے دیکھئے بزدری تو آ جاتی ہے لیکن منشی خان راجپوت نے بیٹے کا ساتھ دیا اور ابن انشاء کو اسکول جانے دیا جب ابن انشاء نے انیس سو اکتالیس میں یعنی کہ آزادی سے چھ سال پہلے ہائی سکول کا جو امتحان تھا وہ راجپوتوں میں مشکل نہیں ناممکن سمجھا جاتا تھا بہت دنوں سے مطلب وہاں تک کوئی پہنچائی نہیں تھا تو جب انہوں نے امتحان پاس کیا تو اس نادر کامیابی پر خاندان کیا گاؤں بھر کی آنکھیں پہلے تو بھر آئیں اور انہوں نے پہلے تو اپنی آنکھیں پوچھیں اور پھر جب بات سمجھ میں آئی تو آنکھیں جو ہیں وہ پھیلی کی پھیلی رہ گئی حیرت سے کیوں کیونکہ ان کے شیر نے یہ امتحان نہ صرف پاس کیا تھا بلکہ پورے لدھیانے میں بلکہ وہ ایک دعاوہ کہلاتا تھا دور دور تک کے علاقوں میں انہوں نے راجپوتی آنبان شان کے جھنڈے لہرا دیئے تھے کیونکہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی تھی بچے میں تو یوں سمجھئے کہ ساری زبانوں کو تعلیٰ لگا کر اپنا جو شیر ہے وہ آلہ تعلیم کے لیے لاہور پہنچ گیا لیکن مقال انہی کہ لاہور میں انہیں جب کوئی خاص لطف نہیں آیا نہ تو شہر میں نہ کالج میں تو چند مہینوں کے بعد وہ تعلیم چھوڑ چاڑ کر اپنے لدھیانے واپس آ گئے کیونکہ لدھیانہ بہت خوبصورت جگہ تھی ان کا یہ خیال تھا یہ دوسری ورڈوار کا زمانہ تھا مہنگائی اور بیروزگاری جو ہے زوروں پر تھی زندہ رہنے کے لیے انشانے امبالا انگریزوں کی بہت بڑی چھاؤنی ہوا کرتی تھی وہاں پہ کلرک کی نوکری کرنی شروع کی یہاں ان کی دوستی لوگ پال سیٹھی نام کے ایک صاحب سے ہوئی جو کہ بہت ہی بازوق قائست خاندان کے چچم و چراغ تھے اور ایک بڑے بھائی کی طرح زندگی بھر وہ انشاہ کے مددگار رہے لوگ پال سیٹھی صاحب کی ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ آزادی کے بعد انہوں نے پاکستان کو اپنا وطن قرار دیا شاید یہ بات آپ لوگوں نے بہت ہی کم سنی ہو ایسے بہت سے لوگ تھے لیکن لوگ پال سیٹھی صاحب ان میں سے ایک اہم نام ہے جو امبالے سے پھر پٹوارے کے بعد کراچی جا پہنچے اور ابن انشاہ بات کے دور میں انہی کے کوارٹر میں زمانے تک اپنی دھونی جو ہے رمائے رہے خر بات ہو رہی تھی کہ امبالے کی کہ جہاں وہ زمانے میں ناصر کازمی بھی رہتے تھے جو زندگی بھر پھر امبالے کو مس کرتے رہے تو انہی نے انشاہ دن بھر فوج کی نوکری کرتے تھے اس کے بعد لیبری جا کر رات تک لیبرین سے ریکویس کر کے دیر تک لیبری کو کھلواتے تھے اور میر کی کتابیں اور میر پر لکھی کتابیں پڑھتے تھے یوجین چرخوف کا ایک نوول ہے جو انہوں نے وہاں کے امبالے کے کباری بازار سے خریدا تو پھر اسے پڑھا تو انہیں لگا کہ اس کا جو ہیرو ہے وہ بلکل میرے جیسا ہے تو انہی نے پھر فوراں نوول کا ترجمہ کر دیا اور اس نوول کے ہیرو کے تعریف میں جو لکھا ہے وہ شاید اپنے بارے میں ہی لکھا ہے یا مطلب یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ انہیں وہی نوول پسند آیا جس کا ہیرو ان کا جیسا تھا تو اب دیکھئے یہ جو انہوں نے فلاپ پہ نوول کا تعریف لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور یہ آٹو بائیگریفکل ہے اس میں جو میٹا فرس یوز کیے گئے ہیں جو اس میں سمبلز ہیں ان پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے لکھتے ہیں آندھیوں کے درمیان چراغ کی داستان جو بے وفا صبح کے انتظار میں پہروں جلتا ہے کبھی مدھم کبھی روشن انجامکار خاموش ہو جاتا ہے فقط رات کے باسی اس کی یادوں سے حوصلے کے چراغ جلاتے ہیں دیکھا جائے تو ابن انشاء کی چھوٹی سی زندگی اسی چراغ جیسی ہی ثابت ہوئی آج بھی دیکھئے کہ ہم لوگ ان کی یادوں سے ہی اپنی باتوں کے یہ چراغ جلہ رہے ہیں خیر ہم بات کر رہے تھے کہ انبالے میں رہتے ہوئے انشاء نے گریجویشن کیا اور کلرکی چھوڑ کر کھیتی کسانی کا جو ان کا خاندانی کام تھا اس سے جڑے ہوئے ایک کام کے سسلے میں وہ پوسا انسٹیٹوٹ جو یہاں دہلی میں ہے آج کل جو انڈین کاؤنسل آف ایگری کلچرل ریسرچ کا اٹھوارٹر ہے تو وہاں پہنچ گئے یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی کے ریڈیو اسٹیشن میں پترس بخاری کے آس پاس کرشنچن، اپن نات اشک، منٹو، راشد، میراجی راجہ مہندی علی خان خرشید انور اس طرح کے لوگوں کی ایک پوری کہکشان سجی ہوئی تھی ابن انشاء نے ریڈیو میں ٹرانسلیٹر کی نوکری کے لیے نو سو درخواست گزاروں کے بیچ میں تحریری مقابلہ ہوا ریٹن کمٹیشن تھا اس میں پہلا مقام حاصل کیا اور خوشی خوشی آل انڈیا ریڈیو کو جوائن کر لیا اتفاق سے اسی بیچ آزادی کا اعلان ہو گیا اور بلکہ بٹوارہ ہو گیا پھر ابن انشاء کا خاندان جو ہے وہ مارک آٹ میں کہیں گم ہو گیا بہت دنوں تک کسی کو کسی کا پتا نہ چلا پھر خبر ملی کہ گھر والے لاہور میں دیکھے گئے ہیں چنانچہ ابن انشاء اپنا سب کچھ امبالے اور پھر لور میں لٹا کر جب لاہور پہنچے تو ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا یہ کہانی صرف ابن انشاء کی نہیں ہے جتنے بھی ہمارے جو پنجابی دوست ہیں جو دہلی میں رہتے ہیں جو پنجاب میں رہتے ہیں جو ادھر سے آئے ان کی بھی یہی کہانی تھی ابن انشاء کی بھی یہی کہانی تھی لیکن اتفاق یہ ہے کہ دہلی والی نوکری کے کاغذات ان کی جیب میں تھے سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور ڈوپتے کو تنکے کا یہ وہ سہارا تھا جو اس زمانے میں کم ہی لوگوں کو میاثر تھا اتفاق دیکھئے کہ دہلی اور پھر لاہور میں بھی ابن انشاء کو ساہر لدھرنوی جیسے دوست کا ساتھ ملا اور دوستی کی یہ دن دونوں کی زندگی کے بہترین دن ثابت ہوئے یہی وہ دور ہے جب ابن انشاء نے چاند نگر کی مشہور نظمیں لکھیں دوسرا عجیب اتفاق یہ تھا کہ انشاء کو لاہور میں جو مکان الارٹ کیا گیا وہ دیکھنے میں چین کے کسی باود پیگوڑے جیسا تھا جیسے پیگوڑا کا سٹرکچر ہوتا ہے ایسا بنا ہوا تھا پتہ نہیں اس میں چینی لوگ رہتے تھے یا کس طرح سے وہ اس کی شکل ایسی تھی تو یوں سمجھئے کہ ہندوستان سے ابن انشاء ہندی سنسکرد گرمکی سیکھ کر پاکستان پہنچتے ہیں ایک پیگوڑا کی شکل کے مکان میں بیٹھ کر چین کے شاعر چین کے بہت بڑے شاعر تھے ہان شان ان کے عدب پہ کام کرتے ہیں ان کی نظمیں جو ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور یہی وہ زمانہ ہے کہ ان کے اندر ایک چینی عادت آگئی بلکہ جاپانی عادت آگئی تو چین اور کوریا اور جاپان ان علاقوں میں بہت ساری نظمیں ملتی ہیں بہت ساری شاعری ملتی ہے جو چاند کی محبت میں لکھی جاتی ہے اور اس کو سیلینوفیلیا کہا جاتا ہے ہندوستان میں یہ ٹرم استعمال نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سے دوسرے سبجٹس ہیں تو یہ انسپائر ہو گئے چین کی اور جاپان کی جو چاند کی شاعری تھی تو یہی سے چاند سے ان کے عشق کی شروعات ہوتی ہیں اب دیکھیں چاند کسے اچھا نہیں لگتا لیکن چاند اب ابن انشاء کی پوری دنیا ہی بن چکا تھا چاند انہیں ہانٹ کرتا تھا چاند ان کا پیچھا کرتا تھا وہ کہیں چلے جاتے تھے چاند انہیں دیکھ رہا ہوتا تھا اور وہ چاند کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور کسی نہ کسی بہانے سے ان کی ہر چیز میں چاند آ جاتا تھا اپنے کلیکشن کا نام بھی انہوں نے پہلا کلیکشن اس کا نام رکھا چاند نگر اور اس میں ہر نظر ہر غزل چاند کو مرکز میں رکھ کر لکھی گئی ہے تو چاند سے ان کا عشق زندگی بھر جاری رہا اور دونوں نے دوسرے کا ساتھ آخری دن تک دیا اس دور کا ایک چار چاند لگا ہوا بلکہ کہنا چاہیے ہزار چاند لگا ہوا شاہکار ہے جو میں چاہوں گا اس کے کچھ حصے میں آپ کو سناوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ایک اچھا کریٹیو شاعر ایک کریٹیو انسان ایک سنگل لفظ کو کتنی طرح سے استعمال کر سکتا ہے تو یہ نظم جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے لیے ایک لفظ ہے انگریزی کا mind boggling mind boggling نظم ہے اور چاند اس میں ہزاروں طرح سے سامنے آتا ہے دیان سے سنیے جی نظم ہے شام سمیں ایک اونچی سینیوں والے گھر کے آنگن میں آپ دیکھیں لے دیکھیں یہ جو نظم ہے اس کا پہلا جو مصرا ہے وہ ہے شام سمیں ایک اونچی سینیوں والے گھر کے آنگن میں اگر آپ دھیان سے اسے سنیں تو آپ کو سینیوں کا جو ایک ایک کر کے اوپر اٹھنا ہے وہ نظر آتا ہے شام سمیں ایک اونچی سینیوں والے گھر کے آنگن میں چاند کو اترے دیکھا ہم نے چاند بھی کیسا پورا چاند انشاء جی ان چاہنے والی دیکھنے والی آنکھوں نے ملکوں ملکوں شہروں شہروں کیسا کیسا دیکھا چاند ہر ایک چاند کی اپنی دھشت تھی ہر ایک چاند کا اپنا روح لیکن ایسا روشن روشن ہستا باتیں کرتا چاند درد کی ٹیس بھی اٹھتی تھی پر اتنی بھی بھرپور کبھی آج سے پہلے کب اترا تھا دل میں میرے گہرا چاند اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو قسمت کے در سے جب پائے اندھیرے پائے یہ بھی چاند کا سپنا ہوگا کیسا چاند کہاں کا چاند انشاء جی دنیا والوں میں بے ساتھی بے دوست رہے جیسے تاروں کے جھوڑ پھٹنے تنہا چاند اکیلا چاند ان کا دامن اس دولت سے خالی کا خالی ہی رہا ورنہ تھے دنیا میں کتنے چاندی چاند اور سونا چاند جک کے چاروں کوٹ میں گھوما سیلانی حیران ہوا جک کے چاروں کوٹ میں گھوما سیلانی حیران ہوا اس بستی کے اس کوچے کے اس آنگن میں ایسا چاند آنکھوں میں بھی چتوان میں بھی چاند ہی چاند جلاتے تھے تو جب میں سٹوڈنٹ تھا تو ان کو تو چاند سے عشق ہوا تھا میں نے یہ نظم پڑھی اور مجھے اس نظم سے عشق ہو گیا تو آج تک یہ زوانی ہی آدھے اور اسی نظم کی وجہ سے انشاء جی سے محبت ہوئی اور یہ ساری جو ڈسکوبریز کی ونہ آپ سوچئے ایک کیمسٹری پڑھنے والا آدمی وہ اس کا کیا علاقہ ہے مطلب انشاء جی سے تو خیر جک کے چاروں کوٹ میں گھوما سیلانی حیران ہوا اس بستی کے اس کوچے کے اس آنگن میں ایسا چاند آنکھوں میں بھی چتوان میں بھی چاند ہی چاند جلکتے تھے چاند ہی ٹیکا چاند ہی جھومت چہرہ چاند اور ماتھا چاند ایک یہ چاند نگر کا باسی جس سے دور رہا سنجوگ ورنہ اس دنیا میں ورنہ اس دنیا میں سب نے چاہا چاند اور پایا چاند اس کے بعد دیکھئے ایک سائیڈ اسٹریک آتی ہے کہتے ہیں امبر نے دھرتی پر پھیکی نور کی چھیٹ اداس اداس آج کی شب تو اندھی شب تھی آج کدھر سے نکلا جاند انشاء جی یہ اور نگر ہے اس بستی کی ریت یہی ہے سب کی اپنی اپنی آنکھیں سب کا اپنا اپنا چاند دکھا دریہ سکھا ساگر اس کے دم سے دیکھ لیے کس کے دم سے دیکھ لیے چاند کے دم سے دکھا دریہ سکھا ساگر اس کے دم سے دیکھ لیے ہم کو اپنے ساتھ ہی لے کر ڈوبا اور ابرا چاند آخر میں کہتے ہیں چاند کسی کا ہو نہیں سکتا چاند کسی کا ہو نہیں سکتا چاند کسی کا ہوتا ہے چاند کی خاطر زد نہیں کرتے اے میرے اچھے انشاء شاہ آپ دیکھئے جو عورتیں جو ہے اپنے بچے سے جب پیار کرتی تھی تو کہتی چاند منہ چاند ہے ہمارا تو چاند کیش کی ان روشن روشن باتوں کی چاند نہیں آگے بھی اسی طرح سے نور بکھیرتی رہے گی لیکن آئیے راکیش شرما صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس دور کی ایک چاند سی غزل سے ہم کو نوازیں تاکہ اس کی روشن چاندی میں باقی چیزیں بھی چاند چاند ہو جائیں جی راکیش جی راکیش شرما جی جی نمسکار 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 موسیقی 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 مجھے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا خل چوتھوی کی رات تھی دیوہی موجود تھے ہم بھی بہی موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم بھی بہی موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم حس دیل ہم چھپ رہے ہم حس دیل ہم چھپ رہے منظور تھا پرتا تینا کل چودھوی کی راک تھی کل چودھوی کی راک تھی موسیقی 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 جی لطف آ گیا بلکل مزہ آ گیا بلکہ مجھے بار بار کرنا چاہیے لطف آ گیا کیونکہ راکیش جی کا تعلق لطف سے ہے اور یہ لوگ جب گاتے ہیں تو واقعی لطف آ جاتا لیکن اس وقت یہ جو غزل تھی اتنی اپروپیٹ آئی ہے کہ بلکل واقعی لطف آ گیا اور جب میں اسے سن رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یونیورسٹری ڈیس میں جو ہمارے شیعہ دوست ہوا کرتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا کہ انشاء جی نے کہا ہے کہ یہ غزل تمہارے لیے نہیں ہے کیونکہ صاف صاف اس میں مختے میں وہ کہتے ہیں کہ بے درد سننی ہو تو چاہیے مطلب شیعہ لوگ نہیں سن سکتے تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈسکوریز تھیں کیونکہ ڈسکوریز جو ہم لوگ کیا کرتے تھے خیر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ انشاء جی نے اس دور میں دنیا کا بہترین رومان بھی عدب پڑھا جب وہ سٹوڈن ڈیس میں تھے اور بہت بہت ہی ینگ ایج میں انہیں نوکری شروع کر دی تھی کیونکہ ٹینت کے بعد ہی مطلب کہنا چاہیے نوکری شروع ہو گئی تھی ان کی اور اس کے نوکری کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری شاعری پڑھی انگریزی روسی سپینی چینی اور جاپانی شاعری سے ان کو بہت محبت بلکہ عقیدت ہو گئی تھی اور او ہنری اور شرلک ہومز کا ہم آج نام سنتے ہیں اور کتنے لوگ ان کو پڑھتے ہیں لیکن انشاء جی نے آزادی سے پہلے کے دور میں ان پہ کام کیا تھا یعنی کہ ان کی چیزوں کو ٹرانسلیٹ کیا تھا کام سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا لیول ہوگا کہ کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ان ساری باتوں کے ذریعے آزادی کے بعد جو یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ تو ابن انشاء بٹوارے کی تقلید یادوں سے بھاگ رہے تھے چھپ رہے تھے یا اس سے فرار چاہتے تھے اور رومانویت کی دھن میں وہ چھپ جانا چاہتے تھے صدیوں کی جو صدیوں پرانی ہندوستان کی جو مایتھولوجیکل فضاء تھی وہ پھر سے اپنی تحریروں میں بسا لینا چاہتے تھے دیکھا جائے تو انتظار حسین اور ناصر کازمی نے بھی کچھ یہی کیا تھا اور اسی کی وجہ سے ہم ان کو آج یاد کرتے ہیں اور انہیں نے بہت گریٹ ٹیٹریچر کیا اور یوں بٹوارے میں جو جو کھویا تھا وہ شاید ذہنی طور پر وہ لوگ واپس پا لینا چاہتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابن انشاء نے بہت کچھ پا لیا اور آج بھی ہم لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزیں دے دیں جو صرف وہی دے سکتے تھے اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن انشاء لاہور جب پہلی بار پہنچے تھے تو بہت ارمان دل میں تھے آپ سوچئے کہ ٹینتھ کلاس کے بعد ایک بچہ جو ہیلو دیانہ سے پیریس جاتا ہے پیریس آف ڈا ایسٹ لیکن لاہور کے لوگ جو ہے اپنے کام کاج میں مس تھے انہی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی وہ نہ انشاء کو جان پائے نہ پہچان پائے تو اداس ہو کر انشاء جی جو ہے اپنے گاؤں میں واپس آ گئے کیونکہ گاؤں میں وہ ہیرو تھے اور اس کے بعد ایک نظم لکھی اب وہ نظم سنیے اس کے اندر کتنا انٹینس ریفلیکشن ہے اس ایکسپیرینس کا اور یہ ایکسپیرینس بعد میں بھی جاری رہا تو لکھتے ہیں کتنی اس شہر کے سخیوں کی سنی تھی باتیں کتنی اس شہر کے یعنی کے لاہور کی کتنی اس شہر کے سخیوں کی سنی تھی باتیں ہم جو آئے تو کسی نے بھی نہ پوچھا لوگوں سب کے سب مست رہے اپنے نہا خانوں میں کوئی کچھ بات مسافر کی بھی سنتا لوگوں پھر وہی دشت وہ سہرائی تھے گاؤں میں رہتے تھے تو جنگل میں رہتے تھے دشت جنگل ہوتے تو کہتے ہیں پھر وہی دشت وہی دشت کی تنہائی ہے وحشتِ دل نے کہیں کا بھی نہ رکھا لوگوں اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ لاہور پہنچے بٹوارے کے بعد تو بھی لاہور ان کو زیادہ سازگار نہیں آیا اور اس وقت بہت سارے پنجابی دوست ہمارے ساتھ میں ہیں تو ان کو سن کے بہت عجیب سا لگے گا کہ ابن انشاء پنجابی تھے اس کے باوجود وہ لاہور کو پسند نہیں کر پائے ایک بار وہاں کا بہت مچھور رسالہ تھا نقوش نام تھا اس کا تو اس کا ایک لاہور نمبر نکلنا تھا وہ میرے پاس کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کسی رہمانگا اور واپس نہیں کیا وہ اتنا موٹا ہے اور اس پہ سارے اس زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے رائٹرز تھے انہوں نے لاہور پہ بہت بہترین چیزیں نظمیں مزامین ریسرچ سب کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا تو ایڈیٹر نے ابن انشاء سے بھی لکھنے کے لیے کہا اور کئی بار تقاضی کیا لیکن ابن انشاء نے نہیں لکھا جب کئی بار انہوں نے لکھا تو پھر ابن انشاء نے جو خط لکھا ہے وہ میں اس کو کچھ حصے میں سنانا چاہوں گا کہ وہ کافی دلچسپ ہیں لکھتے ہیں کیا بتاؤں نہ لکھ پانے پر کتنا شرمندہ ہوں اس شہر سے مجھے کبھی کوئی انس نہ رہا زمانہ تاریب علمی میں لاہور جتنے دن رہا پیشش کا شکار رہا وہاں کی سڑکوں کی ویرانی سے مجھے وحشت ہوتی ہے شہروں سے بھی محبت ایک جذباتی مسئلہ ہے آپ کوڑا مار کے تھوڑا ہی کہہ سکتے ہیں کہ لاہور سے محبت کر سچ یہ ہے کہ لاہور کے نام سے مجھے جمائیاں آنے لگتی ہیں عجیب سست لیٹا لیٹا سا شہر ہے شہر کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا گاؤں ہیں تو یہ تھے ہمارے انشاء جی اور مزے کی بات یہ ہے کہ انشاء جی اپنے کو جوگی مانتے تھے قلندروں سیلانیوں کی طرح ہی زندگی گزارتے تھے چنانچہ رمتے جوگی کی طرح سے ہی تباہدنے کی وجہ سے وہ کراچی چلے گئے جو کہ ساحلی شہر ہے سمندر اور توفانوں کا انہوں نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا ان کا تجربہ نہیں تھا تو نئے شہر میں انہوں نے بہت اداس بہت بے اخترار دن گزارے اور یہ جو دور ہے ان کی شاعری کا ان کی رائٹنگز کا یہ میر کے رنگ کا دور ہے اداسی اور اکتاہٹ سے بھرا ہوا حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ چاند نگر چھپنے کے بعد ابن انشاء کا اتنا نام ہو گیا تھا کہ ان کو کبھی پیشے مڑ کر دیکھنا نہیں پڑا انہوں نے جو بھی لکھا وہ سراہا گیا پسند کیا گیا ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور انشاء نے راجپوتی آنمان چاند کے جو جھنڈے گارنے کا سسلہ لودیانہ میں شروع کیا تھا وہ آگے بھی انہوں نے جاری رکھا اور گولڈ میڈل حاصل کیا پوسٹ گریجویشن میں یعنی ماسٹرز کرتے ہوئے اور پھر پی ایس ڈی انہیں نے جوائن کی بابا اردو مولوی عبدالحق کے انڈر میں لیکن افسوس کہ یہ کام پورا نہیں ہو سکا کیونکہ یہی وہ دور تھا جب ان کی شائری کا چاند اپنے شباب پر تھا اروج پر تھا اور یہ چاند بہت مایاوی تھا ایک بہت لمبی نظم ہے اس کے کچھ چھوٹے سے پورشنز میں آپ کو سناتا ہوں یہ آپ نے شاید بہت سے سنگرز کی آواز میں بھی سنی ہوگی تو لکھتے ہیں سب مایا ہے سب مایا ہے سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے جو تم نے کہا ہے فیض نے جو فرمایا ہے سب مایا ہے ہاں ہاں گاہے گاہے دیت کی دولت ہاتھ آئی یا ایک وہ لذت نام ہے جس کا رسوائی بس اس کے سوا جو بھی سواب کمایا ہے سب مایا ہے وہ لڑکی بھی وہ لڑکی بھی جو چاند نگر کی رانی تھی وہ جس کی اللہ آنکھوں میں حیرانی تھی آج اس نے بھی پیغام یہی بھیجوایا ہے سب مایا ہے جب دیکھ لیا ہر شخص یہاں ہرجائی ہے اب یہ اگین آٹو بائیوگرافیکل ریفرنس ہے اس دھیان سے دیکھئے کہتے ہیں جب دیکھ لیا ہر شخص یہاں ہرجائی ہے اس شہر سے دور ایک کٹیہ ہم نے بنائی ہے اور اس کٹیہ کے ماتھے پر لکھوایا ہے سب مایا ہے اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ ابن انشاء اتنے رومانوی اتنے پرسرار اتنے انوکھے اتنے ڈیفرنٹ کیسے ہو گئے تو شاید خود انہی کا خیال ہمیں ماننا ہوگا کہ ان پر ایڈگر ایلن پو جو کی بہت مشہور رائٹر تھے ان کا اثر تھا اور جن کو ابن انشاء گرو دیو مانتے تھے ہم لوگ رابیدنا ٹیگور کو گرو دیو کہتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ ایڈگر ایلن پو کو گرو دیو کہتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ورڈ جو ہے وہ اپنے بنگالی دوستوں سے ہی لیا تھا تو جو پو تھے ان کی نظموں میں ان کی شاعری میں ایل ڈرڈو کا ایک کنسٹ ملتا ہے ایک ایسا شہر جو سونے کا ہے تو سونے کے شہر کی طرح سے ابن انشاء نے اپنا چاند نگر بسایا تھا بنایا تھا اور اپنی نظموں سے اسے بسایا تھا لیکن پھر کچھ ایسا بھی ہو گیا کہ انشاء کا جو سیلینوپیلیا تھا یعنی کہ چاند سے جو ان کا عشق تھا وہ حقیقی سے کچھ کچھ مجازی ہوتا چلا گیا آئی ہوپ یہ جو اشارہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی بات اندر کی یہ ہے کہ ابن انشاء کی نظموں غزلوں اور تحریروں میں جو چودھوی کا چاند ہم کو نظر آتا ہے اور جس کے چہار جانب چرچے چلتے ہیں جس کے چرچے ابھی راک شرمہ آپ کو سنا رہے تھے تو اس کا قصہ بھی سنانا آپ شاید ضروری ہو جائے گا مانا جائے گا تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چاند چاند جیسا تھا یا نہیں یہ تو کہنا مشکل ہے لیکن جو بات دوستوں سے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاند وہ چاند دراصل کسی اور کے آنگن کا چاند تھا اور ان کی نظموں میں ہم دھان سے اگر ڈھونے ہمیں معلوم ہے کہ اگر انشاء جی سے تو وہ جو ابھی ہم نے نظم آپ کو سنائی تھی اونچی سیڑھیوں والے گھر کا چاند تھا یعنی کہ کسی بڑے گھر کا چاند تھا جس سے انشاء جی کو عشق ہوا اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر انشاء جی سے اس بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ بس شاید اپنی مشہور مشہور زمانہ نظم سنا دیتے یعنی وہ کہتے یہ باتیں یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں تم انشاء جی کا نام نہ لو کیا کیا انشاء جی سودائی تو چلیے ایک بار پھر سے فرض کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ پونم تلوار صاحبہ سے گزارش کریں تو ہو سکتا ہے اس بات کی پوری توقع ہے کہ وہ یہ نظم ہم کو ضرور سنائیں گی اور اس طرح سے ہم ابن انشاء کی زندگی کے ایک بہت ہی الگ پہلو سے متعارف ہو سکے جی یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں باتیں جھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں تم انشاء جی کا نام نہ لو تم انشاء جی کا نام نہ لو کیا انشاء جی سودائی ہے یہ باتیں یہ باتیں موسیقی 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 اور انشاء جی کا مزاق اڑاتی نہیں اور خوشی کی بات یہ تھی جو انشاء جی کے فیور میں جو معاملہ جاتا تھا وہ یہ کہ انشاء جی مشہور شاعر تھے کالومس تھے بہت بڑا نام تھا تو ان کی میوز نے خوشی خوشی اپنے شوہر کو بھی یہ خوشخبری پہنچا دی اور ان کے شوہر بھی کافی سپورٹنگ انسان تھے آج کے دور میں ایسے شوہر مجھے اگر مل جائیں تو ضرور بتائیے تاکہ ہم اپنی ریسرچ میں اضافہ کر سکیں انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ انشاء جی کی جو دل فریب شاعری کی ساری مٹھاس ہے وہ ہمارے حسن کی چاند نہیں ہے جو ساری دنیا کو دیوانہ بنائے ہیں شوہر نے کہا فون کرو فون کرو مزا آئے گا لیکن وہ شرما رہی تھی تو شوہر صاحب نے خط لکھوا دیا اب ایک خط گیا تو ادھر سے دو آئے جواب نہیں آیا تو تین آگئے اور پھر آتے ہی رہے جاتے ہی رہے اور پھر فون پر بھی بات ہوئی فون اس زمانے میں بہت ہی نوولٹی تھی نئی نئی چیز تھی تو ایک آج بار فون پر بات بھی ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا وہ جو نظر میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نہ چنچل کھیل جوانی کے نہ پیار کیے لڑگا تھیں بس رہا ہمیں ان کا ملنا تھا یا فون پر ان کی باتیں تھی اس عشق پہ ہم بھی ہستے تھے بے حاصل سا بے حاصل تھا ایک زور بے پرتے ساگر میں نہ کشتی تھی نہ ساحل تھا جو بات تھی ان کے جی میں تھی اب یہ نہیں معلوم کہ بھئی جی میں میوس کے کیا تھا اور ان کے کیا تھا خیر تو بتانے کی بات یہ ہے کہ فون پر مزاق مزاق میں ان کے شوہر نے کہا اچھا اچھا پاگل ہو رہا ہے تو چلو فرمایش کر کے دیکھ لیں تو فرمایشیں شروع ہو گئی اب ان فرمایشوں میں شاید دیکھا یہ جا رہا تھا کہ ایک پاگل کو اور کتنا پاگل بنائے گا اور ان فرمایشوں میں لوگ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی تو انشاء جی کی آدھی تنفات غائب ہو جاتی تھی کبھی کبھی پوری غائب ہو جاتی تھی اور دوست بچارے وہ بہت سٹرگنگ دوست تھے تو وہ انشاء جی سے مدد کی بھی امید کرتے تھے کہ سیرٹ پلا دیں گے چاہ پلا دیں گے تو وہ ادھر سارا معاملہ جا رہا تھا سارا بجٹ تو وہ لوگ بچارے دیکھ دیکھ کے کرتے رہتے تھے کہ انہی نے ایک دوست نے رکھا ہے کہ اپنے عشق کے پودے سے توفوں کے خل توڑ توڑ کر انشاء جی اپنی میوز صاحبہ کو بھیجتے جاتے تھے اور نہاں لوتے جاتے تھے کہ اوف اوف انہیں توفے خبول ہیں دوست نے کہا تم اتنے پڑے لکھے انسان ہو یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہیں بنا رہی ہے اب انشاء جی کا کہنا تھا کہ ہاں یہ سچ ہے تم صحیح کہہ رہے ہو وہ بنا رہی ہے بھئیہ جی جانتے ہو وہ مجھے کیا بنا رہی ہے وہ مجھے شاعر بنا رہی ہے اتفاق یہ ہے کہ انشاء جی کے قریبی دوست ساحل دھانوی کا بھی عشق کے بارے میں یہی ماننا تھا یہی فلسفہ تھا کہ عشق سے کچھ اور ملے نہ ملے کئی خوبصورت نظمیں اور غزلوں کا تحفہ تو ملی جاتا ہے انشاء جی کے ایک دوست تھے محمتاز مفتی بہت مشہور انسان ہے آپ نے ان کی چیزیں پڑھیں ہوگی انہوں نے ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ سچے اور بڑے عاشق ایسے جیالے ہوتے ہیں کہ جو واپسی کی کشتیاں جلا دیتے ہیں کہ میدان میں پیٹ دکھانے کا موقع نہ رہے پیٹ دکھانے کا خطرہ نہ رہے تو انشاء جی نے واپسی کی تو چھوڑیے آگے بڑھنے کی جو کشتیاں تھی ان میں بھی آگ لگا دی تھی کہ کہیں وسائل کی قیامت ٹوٹھی نہ پڑے تو اس بارے میں وہ کیا سوچتے تھے ایک نظمیں بلا واسطہ طور پر ایک جھلک شاید آپ کو دیکھ جائے لکھتے ہیں اے متوالی بدلی کالی اے متوالی بدلی کالی روپ کرس برساتی جا دل والوں کی اجڑی کھیتی چھونا دھام بساتی جا دیوانوں کا روپ نہ دھاریں یا دھاریں بتلاتی جا ماریں ہمیں یا ایٹ نہ ماریں لوگوں سے فرماتی جا اے متوالی بدلی کالی اور تو فیض نہیں کچھ تشتے اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں دوستوں میں کامن ہے ساہر میں بھی اور ان میں بھی کہتے ہیں اور تو فیض نہیں کچھ تشتے اے بے حاصل اے بے مہر اور تو فیض نہیں کچھ تشتے اے بے حاصل اے بے مہر انشاء جی سے نظم غزلیں گیت قوت لکھوا دی جا ایم یو کے اپنے قریبی دوست خلیل الرحمان آزمی جن کا میں نے شروع میں حوالہ دیا تھا اسی دور میں ان کو اپنے خط میں لکھا کہ میرا حال سنو ہر دو جہاں کا دھدکارہ ہوا نکمہ آدمی ہو دوست کوئی نہیں کہ ابتدائے سرما کی راتوں میں اس لاکھوں کے شہر میں اس لاکھوں کے شہر کی گلیوں میں سادھ گھوم سکے تمہیں تمہیں اپنی جذباتی نامرادی کا قصہ سنانے کو جی چاہا پھر یاد آیا آہ نہ کر لبوں کو سی لے عشق ہے دل لگی نہیں سو میرے پیارے میرا حال پوچھنے کا جتن نہ کرو ہاں ایک دو نظمیں سنو ان کے وسیلے سے جو سمجھنا چاہو سمجھ لو اب دو نظمیں ہیں جس کے میں بالکل الگ ملا کے تھوڑے تھوڑے سے حصے سنا رہا ہوں آپ کو کہتے ہیں یوں کہنے کو یوں کہنے کو راہیں ملک کے وفا کی اجال گیا اب یہ دیکھئے یہ لفظ کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا میں نے تو نہیں پڑھا اجالا اور اس کو اس طرح سے اجال گیا یوں کہنے کو راہیں ملک کے وفا کی اجال گیا پھر چاند ہمیں اس رات کی گود میں ڈال گیا کیوں نام ہم اس کا بتلائیں تم اس لڑکی کو جانتے ہو یہ گیت اسی کا درپن ہے یہ گیت ہمارا جیون ہے ہم اس ناغن کے گائل تھے جب شیر ہمارے سنتی تھی خاموش دپٹہ چنتی تھی گو پیار کی گنگا بہتی تھی وہ نار ہی ہم سے کہتی تھی یہ لوگ تو بہت سہارے ہیں انچا جی ہم تو تمہارے ہیں اب اور کسی کی چاہت کا کرتی ہے بہانہ بیٹھی ہے ہم نے بھی کہا دل نے بھی کہا دیکھو یہ زمانہ ٹھیک نہیں یوں پیار بڑھانا ٹھیک نہیں نہ دل مانا نہ ہم مانے کیوں نام ہم اس کا بتلائیں کیوں نام ہم اس کا بتلائیں ہم جس کے لیے پردیس پھرے چاہت کے نرالے گیت لکے جی موننے والے گیت لکے جو سب کے لیے دامن میں بھرے خوشیوں کا خزانہ بیٹھی ہے جو خار بھی ہے اور خوشبو بھی جو درد بھی ہے اور دارو بھی لوگ آپ ہی آپ سمجھ جائیں کیوں نام ہم اس کا بتلائیں وہ کل بھی ملنے آئی تھی وہ آج بھی ملنے آئی ہے جو اپنی نہیں پرائی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آنیتہ شرمہ صاحبہ سے اس دور کی ایک غزل کی درخواست کریں ہم اس غزل کے کچھ شعروں پر آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہیں گے لکھتے ہیں ہم رات بہت روئے ہم رات بہت روئے یہ دیکھیں میر کا انداز ہے ہم رات بہت روئے بہت آہ و فقا کی دل درس سے بوجھل ہو تو پھر نیند کہاں کی اس گھر کی کھلی چھت پہ چمکتے ہوئے تاروں دیکھیں تاروں سے کیا بات کی جا رہی ہے کیا خوبصورت بات کہی جا رہی ہے اس گھر کی کھلی چھت پہ چمکتے ہوئے تاروں کہتے ہو کبھی جا کے وہاں بات یہاں کی اللہ کرے اللہ کرے بیچ بیچ میں میر یاد آ جاتے تھے ان کو اللہ کرے میر کا جنت میں مقاہ ہو مرہوم نے ہر بات ہماری ہی بیعہ کی چلیے ان اشار کو اور خوبصورت انداز سے اب سنتے ہیں انیتا شرمہ جی کی خوبصورت آواز میں اور ٹو انیتا جی ہم رات بہت روئے ہم رات بہت روئے بہت آہ فوگا کی دل درد سے بہت روئے بہت آہ فوگا کی دل درد سے بہت روئے بہت آہ فوگا کی ہم رات بہت روئے بہت روئے بہت آہ فوگا کی دل درد سے بہت روئے بہت آہ فوگا کی ہم رات بہت روئے بہت آہ فوگا کی انشاء سے ملو اس سے نا روکیں گے والے دل انشاء سے ملو اس سے نا روکیں گے والے دل اس سے یہ ملاقات اس سے یہ ملاقات نکالی ہے کہاں کی دل درد سے بہت جھڑ ہو تو پھر نیند کہاں کی ہم رات بہت روئے شکریہ شکریہ دانی صاحب آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیں جی جی میں معافی چاہتا ہوں بہت ہی خوبصورت غزل بہت خوبصورت انداز سے آپ نے سنائی اور ایک گھر میں اتنا سارا ٹیلنٹ جو ہے کیسے جمع ہے آپ دیکھیں مطلب راکیج جی انیتہ جی اور یہ تیہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون کس سے بہتر گا رہا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے ہم اپنے حاضرین پر چھوڑتے ہیں آہ ام شور کہ وہ کمنٹس میں بتائیں گے آہ کہ راکیج جی اب دیکھیں پٹیار کی ہے تو مجھے تو پہلے تو فیدا ہو گیا تو میں راکیج جی کی غزل پہ تو اب پھر سے مجھے جو ہے اپنا اپینین بدلنی پڑ رہی ہے تو آپ لوگ تائے کریں بھئی آہ کہ یہ مقابلہ جو ہے یہ گھر کے اندر جو چل رہا ہے تو یہ اس میں کس کا پلہ بھاری رہا آج خیل چلی ہے ہم لوگ واپس چلتے ہیں پھر سے ابن انشاء کی طرف ایک بہت مزے کی بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس زمانے میں انشاء جی کے دل دماغ پر دل اور دماغ پر عشق کا زور زوروں پر تھا تو ایک جاپانی عادت جاپانی عادت میں اس لیے کہوں گا کہ جاپان میں اس طرح کی کتابیں بھی چھپتی ہیں اور بے سلر ہو جاتی ہیں کہ خودکوشی کرنے کے تین سو آسان طریقے یہ ہندوستان میں تو ابھی تک پڑھنے کا موقع نہیں ملا اگر مل جاتا تو مطلب یہ پروگرام کوئی اور کر رہا ہوتا لیکن جاپان میں اس طرح کی کتابیں چھپتی ہیں اور مطلب وہ پڑھتے تھے تو تو یہ ایک جاپانی عادت انہی نے یہ ڈالی تھی کہ اپنی خودکوشی کے بہت ہی خوبصورت خوبصورت بڑے ٹیڑے 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 پلان بناتے رہتے تھے اور سمندر کے ساحل پر بہت کھوجبین کے بعد کئی ڈراؤنی جگہیں پہلے انہیں نے ڈھونڈی کہ وہاں جا کے مروں گا کئی مہینوں تک ایک سے ایک بڑھ کے پھر خوبصورت جگہیں ڈھونڈنا شروع کر دی اور دوستوں کو لے جا کر سائنس پٹ اور کماری کے علاقے میں اپنی پسندیدہ جگہ نہ صرف دکھاتے تھے اور پسند کراتے تھے بلکہ یہ سینیمیٹک تفصیل بھی بتاتے تھے کہ جب وہ دنیا کو الویدہ کہیں گے تو سورج کہاں پہ ہوگا اور کرنوں کا رنگ جو ہے کیسا ہوگا دھوب کی رنگت کیسی ہوگی بہت دیکھیں اگر کوئی شاعر جو ہے وہ خودکوشی کرے گا تو خودکوشی بھی تو خوبصورت ہوگی نا تو ایک بار ایک دوست نے کہا کہ اگر ڈھوب کے مر نہ پائے تو کتنی بھد ہوگی اب دیکھیں یہ جو ایک لفظ ہے یہ بہت ہی نون لٹری ورڈ ہے لیکن آپ نے ضرور سنا ہوگا یہ دوستوں کے درمیان ہوتا ہے بھد یعنی بھد کا مطلب کہ بڑی بھدی بات ہوگی تو اگر تم مر جاؤ تو کوئی بات نہیں لیکن اگر نہیں مرے تو کتنی بھد ہوگی لوگ کتنا ہسیں گے تو جواب میں جیب سے ایک زہر کی شیشی نکال کے دکھائی اور کہا یہ بی بی یہ بی بی پلان بی ہیں وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سقرات والا زہر مل سکے بکاوز انٹلیکچول آدمی تھے تو مطلب سقرات نے جو پیا تھا تو وہ ہیم لوگ تھا تو ہیم لوگ پہ کافی ریسرچ کی گئی ہیم لوگ جو ہے وہ افریقہ میں پول ہوتا ہے اس سے نکالا جاتا ہے تو ادھر ہم کو دستیاب نہیں ہے جب اصلی ہیم لوگ نہیں مل پایا تو پورٹیشم سائنائیڈ مل گیا تھا جو اچیب میں ایک زمانے تک موجود رہتا تھا اور اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی خودکوشی کیوں کرنا چاہتے تھے تو خودکوشی مطلب اس لیے رومانٹک چیز تھی کہ جب میں مر جاؤں گا تو وہ ظالم ضرور روئے گی اور اپنی گلابی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو پوچھتے ہوئے دل کی بات اس کی زبان پر آ جائے گی لیکن تب ہم وہاں نہیں ہوں گے ہم تو ستاروں کہ اس پار اسے دیکھ کر مسکرہ رہے ہوں گے کہتے ہیں کہ جب ان کے چاند کو پتا چلا اونچی سیڑھیوں والے گھر کے آنگن والے چاند کو پتا چلا کہ انشاء جی ان کے لیے خودکوشی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ بھی غلط نہ لگا بلکہ اچھا لگا اور خود پر غرور محسوس ہوا کہ واہ کیا بات ہے ہمارے لیے کوئی جان بھی دے سکتا ہے واہ خیر دوستوں نے کسی طرح انشاء کو بچا لیا اس کی بڑی لمبی کہانی ہے اگر میں سناؤں گا تو کافی وقت ہو جائے گا اور یہ پروگرام صبح تک جائے گا خیر دوستوں کی مہربانی دوستوں کا احسان دوستوں نے یہ ڈرائیا کہ دیکھو اگر تم خدوشی کر لوگے تو پولیس والے تمہارے گھر والوں کو بہت پریشان کریں گے تو تمہیں مرنا تو مر جاؤ لیکن بھئی گھر والوں کو نہ ستاؤں تو یہ جو داؤں تھا جیسے چس میں موپس ہوتے ہیں تو یہ اچھا موپ تھا تو خیر لمبے قصے کو مختصر کرتے ہیں کہ اس عشت کا فیصلہ جو ہونا تھا بھئی ہوا وہ تو آپ کو پہلے سے معلوم تھا ایک نظر میں اس کا عکس یوں سامنے آتا ہے جو تھوڑے سے اس سے میں چاہوں گا کہ آپ سنیں جب من کے گگن کے آنگن میں اندھیارہ ہی اندھیارہ تھا جب من کے گگن کے آنگن میں اندھیارہ ہی اندھیارہ تھا ہم پیت نگر کے لوگوں نے ایک روپ کا چاند اُبھارا تھا ایک گوری تھی تھی جس کی چال نشیلی تھی جس کی بات رسیلی تھی وہ پیت لگا کر توڑ گئی ہاں ہاں کہنے کو مو موڑ گئی آپ دیکھئے یہ جو یہاں پہ ہاں ہے یہ پن ہے ہاں کہنے کو ہاں ہاں ویدھن کورٹ بھی ہو سکتا ہے اور ہاں کہنے کو مو موڑ گئی یعنی کیوں اچھلی اس نے مو نہیں موڑا تھا صرف ہمیں لگا تھا اس نے موڑ دیا یا وہ ہاں نہیں کہہ پائی تو اس لیے اس کو پھر سے سنیئے تھی جس کی چال نشیلی تھی جس کی بات رسیلی تھی وہ پیت لگا کر توڑ گئی ہاں کہنے کو مو موڑ گئی سب من کے تارج جوڑ گئی سو یادیں دل میں چھوڑ گئی اس من کی اندھیری راتوں میں ان یادوں کا اجیاء اللہ ہے آج جب ہم پیچھے مڑ کر ابن انشاء کی زندگی اور ان کے کام پر نظر دالتے ہیں تو لڑکپن کے رنگ والی شاعری کی مٹھاس اور برجستگی سب سے زیادہ دل مہتی ہے عشق والی شاعری تو دیکھئے سبھی نے کی ہے لیکن ان کی شاعری میں ایک ایسا بہاؤ ہے ایک ایسی لئے ہے جس کا کوئی جواب نہیں تو آئیے پونم تلوار صاحبہ کو ایک بار پھر سے زہمت دیتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس دور کو ہم آواز دینا چاہیں گے جب انشاء جی کی نظم و گیتوں کا رنگ و اہنگ کسی کسی آپشار کی مانند ہوتا تھا اور اس کے بہاؤ میں ہر چیز بہ کے چلی جاتی تھی جیسے کہ یہ دیکھئے جب وہ سکتے ہیں جب ساون بادل چھائے ہوں جب پھاگن پھول کھلائے ہوں جب چندہ روپ لٹاتا ہو جب سورج دھوپ نہاتا ہو یا شام نبستی گھیری ہو جب بار کہو تم میری ہو اوور ٹو پونم جی ہوں چکے بستی 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 اکلاس کی بھاس لیے روپ لٹاتا ہو ہوئی دیمت ہو ہوئی تارا ہو جب جیون رات اندھیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو جب جیون رات اندھیری ہو جب ساور بادل چھائے ہو جب فاغن پول کھلائے ہو جب چنداروپ لوٹاتا ہو جب سورج دھوپ نہا تکا ہو جب سورج دھوپ نہا تکا ہو یا شام نبستی میری ہو ایک بار کہو تم میری ہو یا شام نبستی میری ہو ہاں دل کا دامت پھیلا ہے ہم کب تک دور جھروکے میں کب تک دور جھروکے میں سورج دھوپ نہا تکا ہو ایک بار کہو تم میری ہو جب جیون رات اندھیری ہو بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ہی آپ نے اس کی کئی دھنیں ہیں لیکن یہ والی دھن جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے جو آپ نے استعمال کی بہت شکریہ بہت اچھا لگا اور ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے ساتھ میوسک ہوتا اور انشاءاللہ کبھی ہوگا بہت ہی جلدی دعا کھریں سب لوگ مل کے کہ یہ کوویٹ کا جو چیلنج ہے جلدی سے ختم ہو تاکہ ہم سب لوگ کسی بڑے سے آڈیٹوریم میں ملیں بہت سارے میوسیشنز کے ساتھ اور خوب گایا بجایا جائے جی تو چلیے واپس ہم لوگ چلتے ہیں بیچ میں مجھے کچھ ایسے میسیجز بھی نظر آئے جس سے مجھے لگا کہ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم ایک خاص انداز سے ہی ان کو دیکھ رہے ہیں اور جو اردو ڈپارٹمنٹ کا جو انداز ہے وہ تکیہ ہمیں آتا نہیں ہے کہ ہم دیکھیں تو دیکھیں ہم ہماری جو محبت ہے انشاء جی سے وہ ایک پرسنل محبت ہے تو ان کی جو پرسنل باتیں ہیں اسی کے آس پاس یہ گفتگو آج کی اور یہ جو انٹریکشن ہے ہم نے رکھا تو چلیے اس کو کنکلوٹ کر دیتے ہیں جو عشق والا معاملہ تھا بلکہ کنکلوٹ ہوئی گیا ہے لیکن ایک بات اہم رہ گئی ہے وہ ضرور مچاؤں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ مزید کی بات یہ ہے کہ جب ابن انشاء اور مشہور اور مشہور بہت مشہور یونس کو جوائن کر لیا تھا اور ایک انٹرنیشنل سیلیبرٹی ہو گئے تو پھر ان بی بی نے وہ ساری باتیں بھی کہہ دی جن کی آرزو میں ابن انشاء مرنے کے منصوبے بناتے تھے لیکن تب تک تب تک ان کی شادی بھی ہو گئی تھی اور بچے بھی ہو گئے تھے اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی دنیا کے میلے کا منظر بدل گیا تھا ایک چوٹی سی نظم شاید اسی بات کو کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں یوں کہتی ہے اب دیکھیں اس پہ دھیان دیجئے گا اس پہ میٹا فرز ہیں اور جو ریلیشنشپ تھی فرمائشوں سے لے کے تھوڑا سا مزاق مزاق میں کافی اسپرائیٹیشن بھی ہوا ان کا تو اب دیکھئے ایک بات دھیان دیجئے کہ پارٹیشن کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو ان کا وطن تو دیکھئے یہاں تھا جلندر میں اور وہ وہاں پہ اپنے کو بنجارہ کہتے تھے اور کراچی کو وہ کہتے تھے بہت بڑا بازار ہے تو اب دیکھئے یہاں پہ جو سمبلز ہیں بنجارہ بنجارہ کون ہے انشا جی بنجارے ہیں بکاوز ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھٹک رہے ہیں جلندر سے شروع ہوئے لاہور گئے پھر اس کے بعد امبالے پہنچ گئے پھر دلی پہنچ گئے پھر لاہور پہنچ گئے پھر کراچی پہنچ گئے اس کے بعد انگلینڈ پہنچ گئے جاپان چین پتہ نہیں کہا کہا اب نظم سنیے ہم بنجارے دل والے ہیں اور پینٹ میں دیرے ڈالے ہیں ہم بنجارے دل والے ہیں اور پینٹ میں دیرے ڈالے ہیں تم دھوکہ دینے والی ہو ہم دھوکہ کھانے والے ہیں اس میں تو نہیں شرم آؤگی کیا دھوکہ دینے آؤگی ہم بنجارے ہم بنجارے دل والے ہیں اور پینٹ میں دیرے ڈالے ہیں تم دھوکہ دینے والی ہو ہم دھوکہ کھانے والے ہیں اس میں تو نہیں شرماؤگی کیا دھوکہ دینے آوگی سب مال نکالو لے آو سب مال نکالو لے آو اے بستی والو لے آو یہ تد کا جھوٹا جادو بھی یہ من کی جھوٹی خوشبو بھی یہ تال بناتے آسو بھی یہ جال بچھاتے گیسو بھی یہ لرزش ڈول تسینے کی پر سچ نہیں بول تسینے کی یہ ہوت بھی ہم سے کیا چوری کیا سچ من جھوٹے ہیں گوری یہ ہوت بھی ہم سے کیا چوری کیا سچ من جھوٹے ہیں گوری ان رمزوں میں ان گھاتوں میں ان وعدوں میں ان باتوں میں کچھ خوٹ حقیقت کا تو نہیں کچھ محل صداقت کا تو نہیں یہ سارے دھوکے لے آو یہ پیارے دھوکے لے آو کیوں رکھو خود سے دور ہمیں جو دام کہو منظور ہمیں کیوں رکھو خود سے دور ہمیں جو دام کہو منظور ہمیں ان کچھ کے منکوں کے بدلے ہاں بولو گوری کیا لوگی ان کچھ کے اب دیکھیں اس میں جو کچھ کے منکوں کا میٹافر ہے اور ہیرو کا جو میٹافر ہے اسے دیکھئے ان کچھ کے منکوں کے بدلے ہاں بولو گوری کیا لوگی تم ایک جہان کی اچھرفیاں یا دل اور جان کی اچھرفیاں تو انشاء جی بنیادی ادبار سے مانا جاتا ہے کہ ترقی پسند شاعر تھے لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ایک کمنس سے زیادہ ایک سوشلسٹ شاعر تھے لیکن دھان دینے والی بات یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ہمیں کوئی عزم نہیں ملتا بس ایسا لگتا ہے کہ کوئی جوگی یا قلندر ہے جو سارے فلسفوں سے دور خود ایک فلسفہ بن چکا ہے جو زمانوں کی قیس سے آزاد کبھی رشیوں امونیوں کی دنیا کی ملتا ہے بات کرتا ہے تو کبھی جوگیوں صوفیوں کے پڑوس میں بیٹھا نظر آتا ہے الیکزنڈر پو والی ایک رومانی میسٹریس دنیا جو ایک خوابناک دھنگ میں لپٹے خواب میں ہمیں بھی گم کر دیتی ہے تو آئیے یاد کرتے ہیں سیما آمان سنگھ ہمارے ساتھ ہیں ہماری خوشخصمتی ہے این خوشخصمتی ہے تو آئیے یاد کرتے ہیں سیما آمان سنگھ کی مدد سے ایک ایسی نظم کو جو اس دور کی یاد دلاتی ہے جب انشاء جی اسٹوڈنٹ تھے اور رات کو دوستوں کے ساتھ جس گھر میں رہتے تھے وہاں دیر سے واپس آتے تھے تو دروازے پر دستک کی آواز سے پورا محلنہ اڑ جاتا تھا لیکن ساحل ادھانوی قتیل شفائی یہ سب لوگ جو ہے وہ گھوڑے بیچ کے بہت سوتے رہتے تھے اور ستم یہ ہے کہ انشاء جی دوستوں سے ہمیشہ یہ کہہ کے جاتے تھے کہ دروازہ کھلا رکھنا تو آئیے سنتے ہیں ایک بھولی بھی سی کمپوزیشن سیما آمان سنگھ کی دلکش آواز میں دروازہ کھلا رکھنا دل درد کی شدت سے خونکشتاؤں سے پارا اس شہر میں پھرتا ہے ایک وحشیوں آوارا شائر ہے کہ عاشق ہے جو کی ہے کہ بنجارا دروازہ کھلا رکھنا دروازہ کھلا رکھنا دروازہ کھلا رکھنا دروازہ کھلا رکھنا سینے سے گھٹا اٹھے آنکھوں سے جھڑی برسے خاؤن کا نہیں بادل جو چار گھڑی برسے برکھا ہے یہ بھادوں کی برسے تو بڑی برسے دروازہ کھلا رکھنا دروازہ کھلا رکھنا دروازہ کھلا رکھنا دروازہ کھلا رکھنا آنکھوں میں تو ایک عالم آنکھوں میں تو دنیا ہے موں ٹوپے مگر مہورے موں سے نہیں کہتا ہے کس چیز کو کھو بیٹھا کیا ڈھونڈ نے نکلا ہے دروازہ کھلا رکھنا دروازہ کھلا رکھنا دروازہ کھلا رکھنا دروازہ کھلا رکھنا شکو کو اٹھا رکھنا آنکھوں کو بچھا رکھنا ایک شم دری جے گی چو گھٹ پہ جلا رکھنا مائوس نہ پھر جائے ہاں پاس وپا رکھنا در بازہ کھلا رکھنا در بازہ کھلا رکھنا در بازہ کھلا رکھنا در بازہ کھلا رکھنا شکریہ بہت شکریہ بہت ہی خصورت بلکہ کہنا چاہیے بہت ریئر ہے مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگوں نے اسے سنا ہوگا تو بہت شکریہ کہ آپ کی مدد سے ہم ایک بھولی بسری کمپوزیشن کو یہاں پہ اتنے سارے لوگوں تک پہچا سکے اور اب امید ہے کہ ان کی مدد سے یہ کمپوزیشن جو ہے پھر سے لائم لائٹ میں واپس آ جائے گی تو چلیے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بچپن میں انشاء جی کے گھر میں کوئی کتاب نہیں تھی اور کتاب کی محبت اور تلاش انہیں گاؤں کے سکول لے گئی اور کتاب کی محبت آخرکار انہیں یونسکو اور اسی کی معرفت نیشنل بک سینٹر تک لے گئی نیشنل بک سینٹر کا ڈیریکٹر بننے کے بعد انہوں نے کسی اور نوکری کی کبھی کوئی خواہش نہیں کی کیونکہ وہ کتابوں کی اپنی دنیا میں جو ان کی منزل تھی وہاں پہنچ چکے تھے اپنی منزل کو پاچ چکے تھے ابن انشاء کتابوں کی اپنی روپہلی دنیا میں گم ایک الگ انداز کی شاعری کرتے رہے کبھی ذہن کے اندر کی دنیا کی انہوں نے سیاحت کی تو کبھی سچ مچ کے ملکوں ملکوں گھومتے پھرے بہت سارے انہوں نے سفر نامے سیاحت نامے کبھی میر کے مرید بن کر لکھے تو کبھی نظیر کے بے نظیر انداز میں لکھے پھر پروز لکھنے لگے جب پروز لکھنے لگے تو پھر متواتر لکھتے ہی چلے گئے تفسرے لکھے خاکے لکھے ترجمے کیے سفر نامے لکھے اس کے بعد حصے مزاہ پھڑکوٹی تو پھر حساتے ہی چلے گئے کاش ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم ان کے سنس آف یومر کے کچھ نمونیں یہاں پہ پیش کرتے لیکن اگر ہم اپنی بات کو صرف شاعری تک محدود رکھیں تو جیسے جیسے ان کی سوچ میں پختگی آتی گئی میراج کی گہرائی میں اضافہ ہوتا گیا تو غصنوں کی طرف پھر سے تبجھو کرنے لگے نہایت سادہ الفاظ میں نہایت گہری بات کہنا انشاء جی کا خاصہ ہے نیلم کولی جی ابھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی مدد سے ہم ایک ایسی ہی غزل کی بازیافت بلکہ بازدید کی کوشش کرنا چاہیں گے جس میں وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں رشتہ بھی ہم سے نہیں ملتا بھی ہم سے نہیں رشتہ بھی ہم سے نہیں ملتا بھی ہے پاس وہ بیٹھا بھی دھوکہ ہو تو ایسا ہو وہ بھی رہا بے گانا ہم نے بھی نہ پہچانا ہاں اے دل دیوانا اپنا ہو تو ایسا ہو دل اشک میں بے پایا سوڈا ہو تو ایسا ہو وہ بھی رہا بے گانا ہم نے بھی نہ پہچانا وہ بھی رہا بے گانا ہم نے بھی نہ پہچانا ہاں اے دل دیوانا ہاں اے دل دیوانا اپنا ہو تو ایسا ہو سوڈا ہو تو ایسا ہو بندہ ہو تو ایسا ہو داتا ہو تو ایسا ہو دل اشک میں بے پایا سوڈا ہو تو ایسا ہو ایک ایسے جنو پیشا انشاء کو کبھی دیکھا ایک ایسے جنو پیشا انشاء کو کبھی دیکھا ایک ایسے جنو پیشا انشاء کو کبھی دیکھا ایسا ہو سودا ہو تو ایسا ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت توازش کہ اتنی مشکل غزل آپ نے ہم لوگوں کو سنائی اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ ایک صوفیانہ انداز کی غزل ہے کہ بندہ ہو تو ایسا ہو اور داتا ہو تو ایسا ہو اور اس میں ایک لہک ہے اور ایک اٹھان ہے اور اس کی جو تان ہے وہ دل سے نکلنے والی آواز دلوں تک پہنچاتی ہے تو چلیے اب ہم سوا دس ہونے والا ہے ہم اپنے بالکل آخری ایسے میں پہنچ گئے ہیں اور ہم بتانا چاہیں گے کہ انیس سو انچاس میں ایک فلم آئی ناک آن اینی ڈور انیس سو انچاس میں آئی تھی لیکن ابن انشا نے انیس سو انچاس میں یہ فلم دیکھی اس میں ہمفری بوگارڈز اور جان ڈیریک تھے اس میں ایک ڈالاک تھا جو کی سیل ف ڈسٹرکشن یعنی خود کو تباہ کرنے والا ایک فیشنبل ڈالاک تھا اور انہیں بہت پسند آگیا اور وہ تھا یعنی تیز گام تیز رفتہ زندگی جیو اور نوجوانی میں ہی مرو تاکہ لوگ ایک خوبصورت لاش کا دیدار کر سکیں ایسا لگتا ہے کہ ابن انشا کو اپنے بارے میں کشف یا الہام ہو گیا تھا ایک دوست کو انہوں نے اسی ڈالاک کو بس انگریزی کا جو لفظ ہے ایک حرف ہے ای بس وہ ہٹا دیا تو کعپس اور کراپ یعنی جو کھیتی والی کراپ ہوتی ہے فصل والی تو مرنے سے کچھ دنوں پہلے لکھ کے بھیجا اور اس ننی ترمیم نے لاش کو فصل بنا دیا تھا انہوں نے ایکھا یعنی تیز گام زندگی جیو تیز رفتار زندگی گزارو جوانی میں ہی مر جاؤ لیکن مرتے مرتے خوبصورت فصل پیچھے چھوڑ جاؤ یہی وہ دور ہے جب غزلوں پر توجہ ان کی بہت زیادہ ہو گئی تھی لیکن غزلیں کہا جاتا ہے کہ انہیں پھلی نہیں انشاہ جی اٹھو اب کوچ کرو یہ ایک ایسی غزل ہے جس کے بارے میں ابن انشاہ کے دوست اچفاق احمد نے لکھا ہے کہ انشاہ اپنی غزل کے سائے میں آگئے سائے کا مطلب کہ وہ غزل آسیب بن کے ان کے اوپر آگئی اور اس غزل نے ان کو مار دیا کچھ لوگ کا کہنا ہے غزل منحوس ہے کیونکہ جو امانت علی خان جو اس کی گانے والے تھے وہ اپنے پرائم میں تھے اور اس غزل کو گانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور بعد میں ان کے خاندان کے کئی دوسرے لوگوں نے جب اس غزل کو ماسٹر کر لیا اور بہت اچھی طرح گانے لگے تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو میں چاہوں گا آج ہی غزل یہاں پہ پیش کی جائے گی اور ہم لوگ دعا کریں گے سب لوگ مل کے کہ یہ جو منوسیت کی خبر ہے یقیناً غلط تھی تو دیکھیں ایک وقت وہ تھا جب ہر جگہ پوری دنیا میں یہ غزل گونج رہی تھی چائے خانوں میں ہوتلوں میں ٹیکسیوں میں سڑکوں میں گلیوں میں ہر انسان اسے گنگنا رہا تھا کہ انشاء جی اٹھو اب کوش کرو تو اتنے لوگوں کی فرمائی سن کر انشاء جی کیا کر دے جانے کا سامان کرنے لگے انشاء جی نادر و نایاب انسان تھے اس لیے ایک نادر بیماری یعنی ہوجکنز ڈیزیز کا شکار ہوئے ایک دوست سے بہت مزے لے کر بتایا کہ جو بھی ہو جو بھی ہو خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک مشہور انگریز ڈاکٹر کا دریافت شدہ مرض ہمیں لگا لیکن جب ہم نے پڑھا تو پتا چلا کہ اس انگریز ڈاکٹر نے مرض کا پتا تو لگا لیا لیکن اراج کا پتا نہیں لگا سکا پھر کیا خاک انگریز تھا اور کیا خاک ڈاکٹر مشہور مزاہ نگار شفیق الرحمان ایم شور کہ آپ نے ان لوگ ان کی بہترین چیزیں پڑھی ہوگی اور اگر نہیں پڑھی ہیں تو ان کی اگنیلی برساتی ہے وہ ضرور پڑھیں تو شفیق الرحمان صاحب جو بیٹش آرمی کے سینئر ڈاکٹر تھے انہوں نے انشا جی کا علاج شروع کیا اس زمانے میں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا جب ٹوکیو کے دورے پر تھے تو وہاں ان کا علاج ریڈییشن تیرپی سے شروع ہوا ریڈییشن اس زمانے میں بالکل نئی نئی چیز تھی علاج بہت مہنگا تھا اور مہینوں ہونا تھا اور انشا جی کے پاس اتنے بیسے بھی نہیں تھے اتنا وقت بھی نہیں تھا ناوکری سے اتنی چھٹی نہیں مل سکتی تھی تو ٹوکیو کے اسپتال میں انہوں نے ایک نظم لکھی جو درد کے اظہار کا ایک ماسٹر پیس ہے ہم اسے دل کے کانوں سے سنیں تو یقیناً رو دیں گے انہوں نے لکھا اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے ہے کوئی جو ساہوکار بنے ہے کوئی جو دیونہار بنے ہم مانگتے نہیں ہزار برس دس پانچ برس دو چار برس کیا کیا دیکھیں ہے کوئی جو ساہوکار بنے ہے کوئی جو دیونہار بنے ہم مانگتے نہیں ہزار برس دس پانچ برس دو چار برس اب گید گیا سنگید گیا ہاں شیر کا موسم بید گیا جب عمر کا آخر آتا ہے ہر دن صدیاں بن جاتا ہے جس تکلیف میں تھے اس کا اظہار یہاں پہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وقت چاہتے تھے اور وقت بہت کم تھا جاپان سے لوٹ کر آئے تو بھی گھر والوں کو نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہوں گے جب دوستوں کو انشاء جی کی ہوجکنز ڈیزیز کا پتا چلا تو افسر دوستوں کی مدد سے جگاڑ کیا گیا جیسے ہندوستان میں کیا جاتا ہے پھلکل ویسے ہی وہاں وہاں پہ ہے تو انگلینڈ کے انڈیا آفیس ادارے میں انہیں پوسٹنگ دلوائی گئی کہ انگلینڈ میں علاج ہو سکتی پھر لندن میں آپریشن ہوا تو لگا کہ ٹھیک ہو گئے لیکن گیارہ جنوری 1978 کو لندن میں اپنی ہی کہی بات مان کر انشاء جی دنیا سے کوچھ کر گئے اجے منکوٹیاس جی سے درخواست ہے کہ وہ خطرہ مول نے اور اس میں بہت خطرہ ہے اس غزل میں اور اگر مجھے معلوم ہے بہت بہادر انسان ہیں میں نے جب بھی انہیں موٹر سائیکل پہ دیکھا تو ایک ہزار کلومیٹر کی رفتار سے چلاتے ہیں اور ہیلمٹ کبھی نہیں بہنتے ہیں اس وقت بھی دیکھئے کہ بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایم شور کہ وہ یہ رس لیں گے اور اس غزل کو گائیں گے اور یہ جو غزل ہے اس کو میں نے بہت کوشش کی کہ جو انگریزی کا ایکسپریشن ہے سوان سانگ اس کا کچھ ہندی میں مجھے مل جائے پریائے واشی یا اردو میں مل جائے تو نہیں مل پایا تو ایم شور کہ آج اتنے بہت سارے پڑھے لکھے انکلیکچولز بعضوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو میرا کہنا ہے کہ یہ جو غزل ہے یہ انشاء جی کا سوان سانگ ہے اور اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اردو میں یا ہندی میں یہ ہم کو ضرور بتائیے گا تو اوور ٹو حجائی جی انشاء جی اٹھو بہت دیسے انتظارتا ہے اس کا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو موسیقی موسیقی انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو موسیقی موسیقی اس دل کے دریدہ آمن میں دیکھو تو سہین سوچو تو سہین موسیقی موسیقی اس دل کے دریدہ آمن میں دیکھو تو سہین سوچو تو سہین جس جھولی میں سا چھیک ہوئے جس جھولی میں سا چھیک ہوئے اس جھولی کا حیلانا کیا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو اس شہر میں جی کو چھلانا کیا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو موسیقی 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 کیوں دیر کہے گھر آئے ہو کیوں دیر کہے گھر آئے ہو سجنی سے کرو کے بہانہ کیا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو موسیقی جب شہر کے لوگ نہ خستا دیں جب شہر کے لوگ نہ خستا دیں دیوانوں کی سینہ بات کرے دیوانوں کی سینہ بات کرے کو اور کرے دیوانا کیا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو اب کچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو اپسلوٹلی ونڈرفول اپسلوٹلی سٹننگ اور اس وقت آپ اگر ہمارے آس پاس ہوتے تو بس اس وقت آپ کو گلے لگانے کے علاوہ اور الفاظ میں تاریخ نہیں کی جائے سکتی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ نے اسے کتنا اچھا گایا اور مطلب یہ اتنی مشکل غزل ہے کہ میں اسے سوچ بھی جب سوچتا بھی ہوں تو بھی میں بلسورہ سا محسوس کرتا ہوں لیکن ہم اسے گنگنا بھی نہیں سکتے اور آپ نے اسے اتنی خوبصورت انداز سے اور اتنی زیادہ ڈوب کے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور میں باقی روپی یہی آپ سے کریں تو اس کے ساتھی میں آپ سب کا شکریہ دے کرنا چاہتا ہوں اپنے ساتھی سنگرز کا شکریہ دے کرنا چاہتا ہوں جن کی مدد سے آج ہم انشاء جی کو یاد کر پائے تو تھانکیو بہت شکریہ نوازش کرم مہربانی دانش صاحب اور لطف گروپ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا واقعی بہترین پروگرام اب میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دو تین منٹ مجھے دے دیں اس آج کے پروگرام میں ایک سپیشل حصہ بھی ہے جو تھوڑا سرپرائز کے طور پر رکھا گیا ہے تو فیصل جی ذرا پہلی سلائیڈ دکھاؤ اور دانش صاحب آپ اور تمام حضرات سے ذرا درخواست ہے کہ غور سے میری کچھ باتیں سنیں اور کچھ سلائیڈ سے دیکھیں جسٹ اونلی ٹو تھری منٹس دیکھئے جناب یہ دانش صاحب کا ایک سال کا کارنامہ انڈین ڈائسپورہ واشنگٹن ڈی سی پہ بڑی محنت سے فیصل نے یہ کولاج بنایا ہے اور اس میں تمام وہ پوسٹرز ہیں جو پہلے ہی بار سے شروع ہوئے تھے میرے خواست پہلا ہوگا مجھے یاد نہیں یہ شاید اور آج یہ آخری ہے آمین ٹوال منس میں میرے خواست ٹوال پروگرام اور ٹھرٹین پروگرام دانش کا ہے اور ہر پروگرام ایک نئے نویت کا ہے نیا سبجیکٹ میٹر ہے اور یہ ہمارے پرمننٹ ہوسٹ ہیں ہر مہینے کی ایک سٹر ڈے ان کے نام رہتی ہے اور یہ کہیں نہیں کہیں سے جو بھی ہمارا اردو لٹریچر یا کمپوزٹ لٹریچر ہے اور آرٹ ہے اس میں سب کو ایسا انہوں نے شامل کر رکھا ہے کہ یہ کافی اپریسیشن ان کے پروگرام کا آتا ہے تو ان کی خدمات یا ان کا سپورٹ کی طور پہ ہم لوگوں نے دوسری سلائٹ دکھا تو جب کچھ ہے ان کو پھر سے آپ پہچان لیں ان کے بارے ویسے تھے مشہور بہت ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات لکھی گئی اس میں جو انہی کے کہیں سے رائٹ اپ سے میں نے لی ہیں کہ یہ علی گھڑ سے نکلے اور بہت کچھ پایا انہوں نے وہاںפہ Life Haram آنبر جمال قدوای مسئل بہتینoli اس سلائم کی Haram اس میں پراسر وہ ایک پر سکر خاند 얼마 shore جیسے اور یای ہواں دس کے بعد اور نیسے ہیں جیسے اور پوری 모루 کشمیر کیا کی ضرور بہتین next دا ذا شخص کا فرمائے لیمانتر ویدارہ راکھن میں بھی پیارے ، موسیقی آئی۔ موسیقی آئی حسکتہ بھی اپنی طرف مقاومت دوری بھی راکھنم ہیں۔ موسیقی آئی پیارے کردی که نے رئی درست کامی آئی خورتا زیادہ عشر کرنے واقعومت بھی عملی اختیاری خورتی رفعیتی طریقہ آئی، اور کچھ ان کے بہت مشہور پلیس جو ہے چند جس کا نام یہاں پہ ہے دارا شکو سارا کا سارا آسمان کچھ عشق کیا کچھ کام کیا دو دیوانیں شہر میں امریکہ اور ساہر اور اس کے بعد دوسری کوئی اور ابھی نہیں دکھا نا جس کے اپریسیشن میں انڈین ڈاسپورا واشنگن ڈی سی نے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ کو ہٹا دو یہ پلیک ہے میں پڑھ دوں تاکہ اور اس کو بعد میں میل کر دیا جائے گا انڈین ڈاسپورا واشنگن ڈی سی میٹرو is honored to present certificate of appreciation to professor دانش اقبال a performer, academician, writer, researcher, playwright and cultural organizer in recognition of his enthusiastic and sustained contribution to the success of the forum, june 19, 2021. یہ ہمارے انڈین ڈاسپورا کمنٹی کی طرف سے آپ کو بھیٹ ہے سویکار کریں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ نے ہم لوگ کو کافی آپ نے ایک ایسا سرپرائز دے دیا کہ میں بلکل کہا کرنا چاہیے سرپرائز دیونا چاہیتا ہے میل میں کرتا ہے اور مجھے میں کیا کہوں نہیں آپ ہم نے جو کیا وہ کچھ بھی نہیں آپ نے اور آپ کے آرٹسٹوں نے اس انٹائر ڈیسپورا کمنٹی کو بہت ریج کیا آپ نے ایک ہے کہ میں ایک ہے کہ میں سے ہمارے دوسرے بھی آرٹسٹ ساتھی ہیں کہ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ سب انہی کے دم کا ہے اور انہی کی چاند کی روشنی ہے دیکھیں از ایڈریکٹر از ایڈرائٹر آپ بنا آرٹسٹ کے کچھ نہیں کر سکتے تھیٹر میں بھی اور میوزک انڈسٹری میں بھی ڈانس میں بھی جو پرائیمیسی ہے وہ آورگنیزرز کی ڈیریکٹرز کی نہیں ہوتی ہے آر جو بھی پوٹا پوٹا ہم لوگ کر پائے وہ ہمارے اس وقت جو آرٹسٹ ہیں وہ سب اس کے لیے ریس مونسپل ہیں اور جو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی ریس مونسپل ہیں اور میں ان سب کے ساتھ اسے ضرور باتوں گا ان کو کممینکیٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کی مدد سے آپ کے وسیلے سے آپ کی وجہ سے یہ اتنا ریئر آنر جو ہے مجھے ملا اور مجھے بلکل پتا نہیں چلا کہ ایک سال کیسے گزر گیا